اسلام علیکم نائن کلاس ہمارے دس رکوبی ہو چکے ہیں ہماری دس حدیث بھی ہو چکے ہیں اب ہم موضوع تمتاریہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ہے قرآن مجید اس میں قرآن امیر کا تعریف بتایا گیا ہے آپ کو اس کی حفاظت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں لیکچے نمبر ہمارے ٹویل ہے تعریف اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی و فطنی ضروریت پوری کنکلی مادی وسائل پیدا کیا یعنی کہ اس کی فطنی ضروریت کیا ہے کھانا پینا رہنا رہنے کھولا تھا نے گھر دیا کھانے پینا کھولا تھا نے رزق دیا اور پھر اللہ نے اس کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لئے بھی اتمام فرمایا خود انسان کو خیر اور شعر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور زمیر کی آباد عطاق کرمائی یعنی اللہ تعالی نے انسان کو نیکی اور بدی خیر میں تک ہوتی نیکی شعر بدی فرق کرنے کے لئے صلاحیت اس کو دی یعنی اس کو عقل دی اس کو دماغ دیا اور زمیر اس کو عطاق دیا کہ جو غلط کرنے پر اس کو ملامت کرے اور وہ صحیح راست پچھلے اس کی روح اللہ تعالی نے انسان کی کام اور رہنمائی کے لئے انبیاء اکرام عبوظ فرمائی اور ان پر کتابیں نازل فرمائی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آپ پر اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا یہ اللہ تعالی کے آخری کتاب ہے تمام بلین اور انسان کے لئے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام صاحب کا آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے دائمی مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کا قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا نہ ہی کوئی اور اللہ تعالی کی کتاب آئے گی سب کے لئے قرآن پاک بھی رہنمائی ہے پھر ہے یہ ساری آسمانی کتابیں کتابیں کتا صدیق کرتا ہے یعنی اس کے اندر پچھلی جتنی بھی کتابیں آئیں جتنے بھی نبی ان کے بارے میں سارا کچھ بتایا گیا ہے یہ ان کا بھی محافظ ہے اللہ سبحانہ ہم تعالی نے پسنی امتوں کے لئے بھی انبیاء ممبوض فرمائے تھے اور ان میں بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی حصلی حالت میں محفوظ نہیں رہنے یعنی جو بھی جیسے چار مشہور کتابیں ہیں ترہیت جبور انجیل اور قرآن پاک وہ کوئی بھی اپنی انسل شکل میں آج تک موجود نہیں ہے اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنے رواج کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی کرشاد ہے وَعَنْزَرْنَا إِلَئِكَ الْكِتَابَا بِلْحَقِّ مُسَدِّقِ اللِّمَا بَهِنَا يَدَئِهِ مِنَا الْكِتَابِ مُحَي مِنَا الْإِلَئِ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یعنی کہ قرآن پاک یہ حق لے کر آئی ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگے بان ہے پھر آگے اللہ تعالی نے اس کو محیمن کہا گیا قرآن مدید کو کیا کہا ہے محیمن محیمن کا مطلب ہوتا ہے محافظ پچھلی آسمانی کتابوں کی محافظ اس لئے اس کو محیمن بھی کہا گیا ان کتابوں میں یہ چالیمات اپنے اس کے حد میں محفوظ نہ رہے ایسے کہ انہیں قرآن مدید نے اپنے انداز اپنے انداز اپنے اندر اثر انہو بیان کر کے محفوظ کر دیا یعنی کہ جو چیزیں ان کتابوں میں اب تک نہیں ہیں وہ قرآن پاک کے اندر دوبارہ سر اترانے بیان کی ہیں اور وہ اس کے اندر محفوظ ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اتمنان سے ہر زمانے بھی عمل کیا جا سکتا ہے یہ آپ کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ مہمین ان کا مطلب کیا ہے مہمین ان کا معنی اگر پوچھا دائے تو محافظ ہے تو یہ آپ کا شورٹ پیسن ہے پھر ہے قرآن کریم انسان زنگی کی رہنمائی کیسے کرتا ہے قرآن کریم انسان زنگی کے اتمام پہلوں کے متعلق تحنمائی کرتا ہے اس میں انسان زنگی کی حقیقت خیر و شر حلال و حرام اخلاقی دعلیمات غرض زنگی کے ہر پہلوں کے مطلق رہنمائی موجود ہے اس میں انسان کے اخلاقی زنگی کے مطلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زنگی کے اہمیت انہائی تور تاثیر انداز میں بیان کیا گیا قرآن پاک انسان کے انفرادی زندگی اس کی جتماعی معاشرتی حقوق و فرائز اس کے معاشر اقتصادی عبور کے مطلق بیانی حدایات سیاسی اور بیانیل قوام معاملات اور اخلاقی رویہ مطلق جام میں تعلیمات پیش کرتا ہے دیکھیں اوپر کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اندر نہیں ہو انفرادی زنگی ہو اجتماعی ہو معاشرتی کوفرائز ہو کوئی بھی چیز ہو آپ اس کے مطلق رہنمائی قرآن پاک سے لے سکتے ہیں اور ہمیں وہاں سے ضروری معلومات ہماری رہنمائی کا وہ خزینہ ہے یعنی کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اور اس میں وہ تمام باتیں مضاحت سے بتا دی گئی ہیں موسیقی